اشوک صاحب کو فلمی دنیا میں لوگ دادا منی کہتے ہیں ویسے تو وہ بڑے روب اور دب دبے والے انسان ہیں مگر حقیقت میں ان کے مزاج میں سنجید کی کمی ہے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گی کیونکہ میں انہیں اپنا استاد مانتی ہوں اپنی فلمی زندگی میں میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ زیادہ تر انہی سے سیکھا ہے میں ان کی اس زمانے سے فین ہوں جبکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ فین کسے کہتے ہیں لطا منگیش کر ان کی درخواست جو انہوں نے بہترین گائکہ کے انعام پانے پر انعام دینے والوں سے کی تھی آپ نے بھی سنی ہوگی نا کون سی درخواست نینہ جی یہی کہ اب آئندہ مجھے یہ نام نہ دیا جائے بلکہ ان نئے کلاکاروں کو دیا جائے جن کا یہ حق ہے انہوں نے حوصلہ بڑھانے کو حق کہہ کر کتنی بڑی بات کی جیسے کسی شہنشاہ نے کسی انجانے بینہ تاج کے بادشاہ کو پہچان کر اس کے لئے اپنا تخت چھوڑ دیا ہو دلیف صاحب کے ساتھ میں نے کوئی تین جار فلموں میں کام کیا ہے مگر ان کے ساتھ کسی سنجیدہ فلم میں کام کرنے کی حسرت ہی رہی اور یہ شکایت مجھے آج بھی ہے ایک فلم تھی امر جس میں بدقسمتی سے میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکی دوسری فلم تھی فٹ پات جو میں نے خود بھی نہیں دیکھی تیسری فلم یہودی جو کوئی خاص جگہ حاصل نہیں کر سکی اب رہ گئیں آزاد اور کوہنور دونوں کامیاب فلمیں تھیں مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں دونے ہی کامیڈی فلمیں تھیں ان فلموں میں کام کرتے وقت دلیف صاحب کی شخصیت کا ایک خاص روپ جو میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ان کے کردار میں صرف سنجیدگی ہی نہیں بلکہ غزب کی خود اعتمادی بھی ہے اور ان کا یہ کانفیڈنس کتھن سے کتھن حالات میں بھی نہ صرف انہیں سہارہ دیتا ہے بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے فلم آزاد کی شوٹنگ ہے ایک واقعہ سناؤں آپ کو اوٹی اور کوئیم بطور کے بیچ میں ایک روپ بے ہے جس پر ٹرولی کی مدد سے سامان لے جائے جاتا ہے فلم کا ایک سین تھا جس میں دلیف صاحب مجھے شہر سے دور ڈاکووں کے غاروں میں لے جاتے ہیں ہم دونوں کو ایک ٹرولی پر بیٹھ کر وہاں تک پہنچنا تھا چنانچہ ایک ٹرولی پر تو میں اور دلیف صاحب بیٹھ گیا اور دوسری ٹرولی پر کیمرومن سفر شروع ہوا مگر جب ہم کوئی تین چار سو فٹ کی بلندی پر پہنچے تو عادت کے مطابق میرا تو سرچک رہنے لگا اور دو ٹرولیوں کے وزن سے روپے بھی جھولنے لگی اور بڑھتے بڑھتے یہ جھول اتنا بڑھا کہ ہماری ٹرولی اور زمین کے بیچ مشکل سے ایک فٹ کا فاصلہ رہ گیا ہوگا ٹرولی اگر زمین سے ٹکرا کر اچھلتی تو اوہ میرے تھے ہاتھ پون پھول گئے سانس رکنے لگی ہلک سوک گیا مگر دلیف صاحب پھر بھی دلیف صاحب ہیں تھوڑی دیر کے لیے خبرات تو ان پر بھی تاریح ہو گئی تھی مگر ان کی سنجیدگی اور خودعندمادی میں کوئی فرق نہیں آیا انہوں نے میرا ہاتھ تھام کو مجھے تسلی دی اور میرا حوصلہ بڑھایا ہاتھ ان کا بھی برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر مجھے کچھ اتمنان ضرور ہو گیا اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تو آپ نے فرم آزاد کے اس سین میں دیکھا ہی ہوگا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا موسیقی